بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم خان آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہیومن ریسورس پلیننگ دو منٹس کے اندر میں آپ کا کنسپٹ اس ویڈیو میں بلکل کلیر کرنے والا ہوں اس سے پہلے ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں ملے گا تو اس سے آپ کی کنسپ بلکل کلیر ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایچارپی ابجیکٹیو آپ ایچارپی جو کہ آپ کی پریزنٹیشن یا پیپر کے لیے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہے سب سے پہلے آتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا ہیومن ریسورس پلیننگ ہے کیا اس کا ایمپورٹنس کیا ہے ابجیکٹیو کیا ہے اچھے ہیومن ریسورس پلیننگ کی ڈپینیشن پر اگر آپ آجائے تو یہاں پہ دو لوگوں نے کیا ہے ڈیسنزو اور روبنز یہ روبنز بہت زیادہ مشہور ہے ہیومن ریسورس کی سبجیکٹ میں اور ڈیسنزو بھی انہوں نے یہ ایمپورٹنس کیا ہے کہ ہیومن ریسورس پلیننگ جو ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے جو کہ ارگنائزیشنز انشور کرتا ہے کہ رائٹ نمبر آپ پیپل ہو رائٹ کائنڈ آپ پیپل ہو رائٹ جگہ پر ہو اور صحیح ٹائم پر ہو اور وہ ایپیکٹیولی اور ایپیشنٹلی وہ ٹاس کرے جو کہ ارگنائزیشن کی گولز کو اچھو کرنے میں کو مادت ملے آسان الفاظوں میں میں فیر سے کہہ رہا ہوں ہیومن ریسورس پلیننگ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ایپیکنائزیشن انشور کرتا ہے کیا انشور کرتا ہے کہ رائٹ نمبر آپ پیپل ہو مطلب جتنی ایمپلائی ہمیں درکار ہو اتنی ہمارے پاس ہو ورس ٹاپنگ نہیں ہو جس کے علاوہ ایٹ درائٹ پلیس ہو صحیح جگہ پر ہو صحیح ٹائم میں ہو اور کیپیبل ہو کہ وہ ایپیکٹیولی اور ایپیشنٹ جو ہے وہ کام کرے وہ ٹاسک کرے جس میں ارگنائزیشن کی گولز اور ابجکٹوی جو ہے اس کو ہم اچھیو کریں دہ ٹرم ایچ آر پلیننگ اینڈ مین فاؤر پلیننگ اس یوز انٹرچینجی بلی یعنی ہیومن ریسورس پلیننگ کو ہم مین فاؤر پلیننگ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کی پیپر میں مین فاؤر پلیننگ آ جائے تو اس سے آپ کو بالکل کنفیوز نہیں ہونا گرکہ یہ ایک چیز ہے اچھا ایک تو ایک ڈیپینیشن ہو گیا جب پیپر میں آپ لکھتے ہیں نیچے پھر لکھے اور پکٹ میں بند کر لیں دوسرا ڈیپینیشن لکھے تو اس سے آپ کی پیپر یا پریزنٹیشن میں بہت زیادہ اچھے ایپریشن پڑے گا دوسرا ڈیپینیشن یہ ہے کہ ہیومن ریسورس پلیننگ یہ ایک پروسز ہوتا ہے جس میں مینجمنٹ انشور کرتا ہے کہ رائٹ نمبر آپ ٹیپل ہو صحیح جگہ پر ہو اور صحیح کام کر رہا ہو جس سے ایرگنیزیشن کے گولز این ابجیکٹیو جوہے وہ اچیب ہو سکے یہ تو ہم نے فیلے بھی اس کے بارے میں بات کی اب اس کا ابجیکٹیو کیا ہے ابجیکٹیو کیا ہے اب مقصد کیا ہے امپورٹنس کیا ہے اچھا سب سے پہلے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انشور اپٹیمم یعنی ایلوکیٹ سوٹیبل جاگ اب ہیومیر سوٹ پلیننگ کا ایک فیلہ کام یہ ہے یہ پہلے پوائنٹ کو میں اسپین کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے آپ کی سوٹیبل جاگ جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں دوسری نمبر پر ایوائیڈ ایم بیلنس یعنی اوور سٹیپنگ یا سر پلس سٹاپ جو ہے وہ ہائر نہ کریں مطلب اگر ایک ارگنائزیشن میں ہمارے پاس دس لوگ کو چاہیے اور ہم نے پندرہ یا بیس ہائر کی ہوئے ہیں تو اس ایومیر سوٹ پلیننگ میں ہم ایم بیلنس کو سے بچنے کے لئے یہ پلیننگ کرتے ہیں جس میں اوور سٹیپنگ اوور سٹیپنگ مطلب سٹاپ کو زیادہ ہم نہیں لیتے ہیں فارکاسٹنگ پیوچر سکیلز ریکوارمنٹ جس میں ہم پارکاسٹ کرتے ہیں پیوچر کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کونسی سکیلز ریکوارمنٹس ہیں تو ہم ایمپلائی کو اسی کے لئے اس کے پتابق ٹرین کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم آگے اس کو پرسیڈ کرتے ہیں To control the cost aspect of HR To control جو cost ہوتا ہے department کا یا organization کی HR کا تو اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لئے یہ بہت زیادہ فیدہ مان ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور مزید ویڈیو کے لئے آپ جو ہے نیچے description میں دیکھ سکتے ہیں Thank you so much